اسلام علیکم آپ کو ایک دفعہ پھر اچھا جی وہی پیپر ہے جس کے ایم سی کیوز جو ہیں وہ تھوڑ دیر پہلے میں نے آپ سے شیئر کی ہیں اسی پیپر کے فردر کنٹینیو کرتے ہیں ریپیٹ کر دوں کہ یہ بیسیکلی ہم 2019 فیزکس ایس سی ون نائنھت کلاس فیزکس فیڈرل بورڈ 2019 کا پیپر جو ہے وہ ہم نے سوال کرنا سٹارٹ کی ہوئے اور لاسٹ ویڈیو میں میں نے جو سیکشن اے ہوتا ہے جس میں بیسیکلی ایم سی کیوز ہوتے ہیں بارہ نمبر کے بارہ کوئیسنز ہوتے ہیں اور بیس منٹ ہوتے ہیں اس کے پاس اس کے لیے آپ کے پاس ہم نے وہ سوال کی ہے اور آپ جو ہے اسی پیپر کا ہم سیکشن بی جو ہے وہ ڈسکس کریں گے اس ویڈیو میں تو خیر اس میں میں آپ کو یہ بتا دوں کہ کچھ انسٹرکشنز پہلے بتا دوں اس سیکشن کو سٹارٹ کرنے سے پہلے کہ سیکشن بی اور سیکشن سی ٹھیک ہے یہاں آپ کو یہ نظر آ رہا ہے تو یہ آپ کو جب پیپر ملتا ہے جب آپ کے ایم سی کیوز آپ سوال کر لیتے ہیں پہلے بھی اس میڈ میں آپ سے سوپری ڈینٹ وہ کولیکٹ کر لیتے ہیں پھر آپ کو یہ پیپر دیا جاتا ہے ٹھیک ہے جس میں یہ بھی سیکشن بی جو سیکشن سی آپ کو ایک ساتھ نظر آ رہے ہوتے ہیں اور ان دونوں کو ایک ساتھ آپ نے سوال کر کے انسر شیٹ کے اوپر آپ نے اپنے جو سوپری ڈینٹ ایگزامینرز ہوتے ہیں ان کے حوالے کرنا ہوتے ہیں اور جو ٹوٹل ٹائم الاؤڈ ہوتا ہے وہ بیسی کلی دو گھنٹے چالیس مٹ ہوتے ہیں ٹھیک ہے تقریباً پونے تین گھنٹے ہوتے ہیں اور یہ جو ٹائم ہے یہ صرف سیکشن بی کے لیے نہیں ہے یہ سیکشن بی پلس سیکشن سی دونوں کے لیے ہے اور سیکشن بی اور سیکشن سی دونوں کے جو ٹوٹل مارکس ہوتے ہیں وہ ففٹی تھری ہوتے ہیں اور کل ملا کے اس پیپر کے کتنے پھر مارکس ہوئے تریپن پلس بارہ مجھو ایم سی کیوز کے تھے تو پیسن نمبر آپ کے یہ جو ہیں وہ ہوتے ہیں تو انسٹرکشن پہلے میں آپ کو بتا دوں کچھ یہاں دیکھیں یہاں لکھیں ہوں یہ آپ کے پاس نوٹ انسر اینی الیون پارٹس سیکشن بی ٹھیک ہے یہ سیکشن بی ہے تین تیس نمبر کا اس میں کیا ہے آپ کے پاس جو ہے یہ شارٹ پوچھے ہوں گے اور کتنے پندرہ پوچھے ہوں گے اور وہ کہہ رہا ہے کی ان پندرہ میں سے کوئی سے آپ نے کیا کرنا ہے کوئی سے گیارہ جو ہے وہ سول کرنے ہیں تو بہتر یہ ہے کہ آپ کو جو ایسٹ آتے ہیں وہ آپ سول کر دیں اور اگر آپ سے طائم بچینا تو پھر آپ باقی چار بھی اگر آپ کو آتے ہیں لیکن جو آپ کو بیسٹ آتے ہیں وہ آپ نے پہلے کردیں اور جو بیسٹ نہیں آتےیا تو انہیں نہ کریں یہ ہے کہ کہ انہیں گیارہویں کے بعد جو ہے وہ آپ کر دیں ٹھیک ہے تو اس طرح اور وہ کہہ رہا ہے کہ اگر آپ کو کسی ایکسٹرہ شیڈ کی ضرورت پڑتی ہے سپوز ایک تو آپ کو شیڈ ملتی ہے جس کے اوپر آپ نے یہ سیکشن بیور سیکشن سی کرنے کیلئے ان کیس اگر وہ آپ کی شیڈ جو ہے وہ این اف نہیں ہے آپ کو مزید ایکسٹرہ شیڈ کی ضرورت ہے تو آپ کو ایک اور شیڈ بھی جو ہے وہ مل سکتی ہے آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے جو آپ کی اوپر وہ اگزامینز گھوم رہے ہیں ان سے اپنے ہاتھ کھڑ کریں اور انہیں کہیں کہ ہمیں ایکسٹرہ شیڈ دے دیں ٹھیک ہے اس شیڈ بھی کہا جاتا ہے تو لیکن پھر یہ کے بعد میں اس شیڈ کی انٹری بھی جو ہے آپ نے وہ کرنی ہوتی ہے الگ سے اور سنگنیچر بھی اپنے کرنی ہوتی ہے اور یہ انٹری کرنا بہت ضروری ہوتا ہے اس کو لازمین کی اگر انتہان سے ٹھیک ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ اپنے جواب جو ہے آپ نے صاف سترے لکھنے ہیں اور کوئی بہت گپے نہیں مارنی پوائنٹ ٹو پوائنٹ رہنے اور ایک اہم بات وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ٹھیک ہے سیکشن بھی تین تیس نمبر پندرہ کوئسٹنز ہیں کوئی گیارہ ٹیمٹ کرنے ہیں مزید وہ کہتا ہے کہ کسی بھی کوئسٹن کا جواب جو ہے وہ تین سے چار لائنوں سے زیادہ نہیں ہونے چاہیے تو اس بات کا خیال بھی رکھا کریں بجائے اس کے کہ آپ بہت گپے مارنا شروع کر دیں اب ایک چیز سپوز ویلاستی اس نے پوچھی ہے تو لکھنے کو تو ویلاستی کی بارے میں یا سنگریشن کی بارے میں بندہ کتابیں لکھ سکتے ہیں لیکن کیونکہ یہ تین نمبر ہیں آپ نے نمبر بھی دیکھنا ہوتا ہے ہمیشہ کسی بھی سوال کا جواب اس کوئسٹن کے مارکس کی ویٹیج کی بیش پہ کرتے ہیں ٹھیک ہے تو اگر تین نمبر کا سوال ہے تو تین سے چار لائن ہی لکھنی ہے پوائنٹ پوائنٹ سپوز اگر آپ ویلاستی کی بارے میں لکھ رہے ہیں تو آپ کیا لکھیں گے آپ ڈیفائن کر دیں گی کہ ریٹ آف چینج آف ڈسپلیسمنٹ یز نون از ویلاستی پھر آپ لکھ دیں کہ ویلاستی کی یونٹ میٹر پر سیکنڈ ہوتی ہے تھرڈ آپ لکھ دیں کہ ویلاستی کی سیمبل بھی ہے اور یہ ڈی بائی ٹی ہوتا ہے ٹھیک ہے اور آپ کیا دیں گے یہ ایک ویکٹر قوانٹی ہے اور اس کی ڈیمنشن آپ لکھ دیں کہ ڈی مینس ٹھیک ہے تو بس پوائنٹ ٹو پوائنٹ آپ نے لکھ رہے ہیں اہم چیزیں لکھنی ہے بہت زیادہ فضول ایکسٹر چیزیں نہیں لکھنی تو یہ بسکلی ان چیزوں کا آپ نے خیال رکھ رہا ہوتا ہے تو چلے کوئیسٹنز کر لیتے ہیں ڈسکس باری باری یہ سارے ڈیفائن نمبر آڑا ہے ڈیفائن ڈیفائن ھوژوو ڈیفائن ھوژویٹ ٹو ڈیفائن ھوژویٹ کر دیں اور ایک ایک مثال دے دیں ایک اگزمپل بیس قوانٹی کی دے دیں ایک ڈرائیب قوانٹی کی دے دیں تو اس کا سولیشن میں آپ کو شیئر کرنے لگا ہوں یہ دیکھیں یہ بیس قوانٹیز پہلے میں ڈیفائن کروں بیس قوانٹیز کیا ہوتی ہیں بیس قوانٹیز آردھا قوانٹیز آردھا بیس ایسی قوانٹیز ہوتی ہیں جن کی بیس پر ہم دوسری قوانٹیز کو جو ہے وہ ایکس پر کرتے ہیں اور اس نے ایک اگزمپل پوچھی تھی یہاں میں تین اگزمپلز آپ کو لکھ رہا ہوں ابھی تین ہی لکھ دیں یہ بیس قوانٹیز کی بڑی زبردست سٹینڈرڈ اگزمپلز ہے میز ٹائم اور لیندھ ٹھیک ہے آپ نے یاد رکھنے سیکنڈ اس نے بکایا کہ ڈرائیب قوانٹیز کو ڈیفائن کروں قوانٹیز ڈیٹر ایکسپریکس ایسی قوانٹیز جنہیں ہم بیس قوانٹیز کی ٹرم میں ایکسپریکس کرتے ہیں انہیں ہم ڈرائیب قوانٹیز ہوئی ہے ٹھیک ہے اور ڈرائیب قوانٹیز کی ہے جن کی ٹرم میں ہم ڈیسے قوانٹیز کو ایکسپریکس کرتے ہیں اور ان کی ٹرمز میں ہم بیس کو ایکسپریس کرتے ہیں اور ان کی اگزیمپل جو ہے وہ سپیڈ والیم ایریا بغیرہ ہے تو یہ کوئیسٹن نمبر سیکشن بی کا کوئیسٹن نمبر ون جو ہے ہم نے اٹیمٹ کر لیا ہے اب ہم بات کرتے ہیں پارٹ ٹو کی ٹھیک ہے ایکسپریس دا فالوینگ کوانٹیز یوزنگ پریفیکسز ٹھیک ہے پریفیکسز کا ٹاپک بھی آپ کی نائید کی بک میں ٹھیک تو وہ کہتا ہے یہ جو کوانٹیز گیون ہے تو ان کو پریفیکسز میں جو ہے آپ ایکسپریس کر دیں ایک نمبر اس کا ہے ایک نمبر اس کا ہے ایک نمبر ہی اس کا ہے تو پہلے فائیو ٹھاؤزن گرام کو ہم دیکھتے ہیں کیسے ہم پریفیکسز میں لکھتے ہیں میں آپ کے ساتھ سلوشن شیئر بتاؤں گا یہ دیکھیں جی فائیو ٹھاؤزن گرام میں نا تو اسے ہم لکھ سکتے ہیں فائیو ٹو ہزار گرام لکھ سکتے ہیں اس طرح اگر ٹو ٹھاؤزن گرام ہو تو ٹو 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 ٹھاؤزن گرام آپ لکھیں گے ٹھیک ہے اور فائیو ٹو جتنی دس کی یہ جتنی صفریں بن رہی ہیں اسے ٹینس پاور ہم بنا دیتے ہیں ٹینس پاور تھے ٹھیک ہے ٹی زیروز تھے چار زیروز ہوں تو ٹینس پاور ہو جائے گی ٹو زیروز ہوں ٹینس پاور ہو جائے گا ٹھیک ہے ہمیں پتہ ہے کہ کس کے برابر ہوتا ہے وہ ٹھاؤزن گرام کے برابر ہوتا ہے تو ٹینس پاور تھری گرام کی جگہ ٹی جی آ گیا تو یہ بیسیکلی ہم نے ٹائیو ٹھاؤزن گرام کو پریفیکس میں جو ہے ایکسپریکس کر دیا ٹھیک ہے اب اسی قویسٹن کا قویسٹن نمبر ٹو کا جو ہے پارٹ بھی ہے کہ یہ دیکھیں دو کے بعد چھے صفرے ہیں کہ وارٹ ہے کہ اس سے بھی پریفیکس میں آپ ایکسپریکس کریں اسی طرح نمبر جسر میں نے آپ کو کہا پہلا لکھ دیا جتنی صفر ہیں وہ لکھ جتنی صفر ہیں تین اور تین چھے ٹھیک ہے تین اور تین چھے ٹھیک ہے یہاں بھی میں لکھ دیں اب اب اوپر آ جاتی ہے دیکھیں ڈو انڈو اب ٹینکس پاور جتنی شفر ہیں وہ؟ ماہ میں تین اور تین چھے وارٹ دیکھیں ایک بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ جو senator Wah méga waatt ہوتا ہے وہ ٹین ہوتا ہے وہ ٹینس ہے تو اس طرح ہمارے پاس ایک پارٹ سی بھی ہے اس میں وہ کہہ رہا ہے اگر گرام سے کے جی میں جانا ہو تو ہزار سی ڈیوائیڈ کرتے ہیں اور اگر کلو گرام سے گرام میں جانا تو ہزار سے ملٹیپلائے گاتے ہیں تو ہزار سے ملٹیپلائے گا دیا ہزار بیسکلی ٹینس پاوری ہی ہوتا ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ جتنی صفروں وہ ٹینس پاور مان جاتی ہے تو یہ آگیا اب یہ ففٹی ٹو ایسے ہی اب یہ دیکھیں جب دیکھیں بیس سیم ہوتی ہے تو ایکسپوننٹ ایڈ ہو جاتے ہیں تو یہاں بیس ٹین ہے یہاں پہ بیس ٹین ہے تو ایکسپوننٹ کیا ہوں گی ایڈ ہوں گی مائنس ٹین پلس ٹری تو مائنس سیون بچ جائے گا تو ففٹی ٹو انٹو ٹینس پاور مائنس سیون گرام ہم نے یہ دیکھ دیا اب دیکھیں یہاں پہ پھر ہم دیکھ سکتے ہیں ہم اگر فائی پوائنٹ ہو رکھیں تو ایک ہمارے پاس ہے کیونکہ ہم رائٹ سائیڈ سے موو کریں تو ایک ٹین بیٹھر کریں گا اور ٹین ریسک پاور ون ہمارے پاس آئے گا اور ٹین ریسک پاور ون ملٹیپلائی بیٹھر مائنس سیون کیا ہوگا بے سیم ہوں گی تو پاور سے ایڈ ہوں گی ٹین پاور مائنس سیون پلس ون تو ٹین پاورس سکس آ جائے گا اور یاد رکھیے گا کہ جب ٹینس پاورس سکس ہوتی ہے کوئی چیز تو میلی گرام ہوتی کیونکہ وہ گرام ساتھ ہے ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس آجائے گا 5.2 میلی گرام تو اس طرح ہم نے جو ہے question number two کا section b کا question number two جو ہے وہ attempt کر لیا کیا تھا جسٹ آپ کے پاس کوئی values given ہوں گی units میں انہیں اپنے prefixes میں لکھنا ہے مطلب ایک unit سے دوسری کسی unit میں convert کرنا ہے relation شو کرنی ہے تو یہ ہم نے جو ہے بڑی آسانی سکت ہو جائے آچھا اب بات کرتے ہیں question number three question number three is draw distance time graphs یہ تین conditionals نے بتائی ہوئے ہیں ان کے لیے ہم نے distance time graph بھی ہے اب اس کا بھی ایک نمبر ہے اس کا بھی ایک نمبر ہے اس کا بھی ایک نمبر ہے تو اگر سپوز آپ نے دو ٹھیک ڈراغ کر لیا ہے ایک آپ سے ٹھیک ڈراغ نہیں ہوا آپ نے جب گھر واپس آگتے دیکھا اپنی بوک میں تو پرشان اور ایسٹ آپ کو دو نمبر جو ہے وہ مل جائیں گے اور اگر تین وں ٹھیک ہیں تو پھرے آپ کو تین نمبر ملیں گے جسٹے time graph plot کرنا ہے اگر object ریسٹ پہ ہے second object جو ہے سپیڈک سن جو ہے وہ ویریابل سپیڈ مطلب اس کی سپیڈ جو ہے وہ ٹائم ساتھ چینج ہوگی تو ان تین کنڈیشنز کے لیے ہم نے کیا کرنے ہیں distance time graph کا مراج یہ ہے کہ ایسا graph جو distance اور time جو ہے وہ ہمیشہ آپ کا کیا کہتے ہیں ایکس ایکسس پہ ہوگا اور جو distance ہے وہ آپ کا وہ ہمیشہ وائی ایکسس پہ ہوگا اب ایسا کیوں ہوتا ہے کیوں کیونکہ time جو ہے وہ change ہو رہا ہوتا ہے تو time change ہوگا تو اس کے اقارڈنگ آپ کتنا distance cover کریں گے وہ آپ کا آتا ہے تو ایکس ایکسس پہ ہمیشہ independent چیز ہوتی ہے اور وائی ایکسس پہ dependent ہوتی ہے time independent ہے اس کے اوپر distance جو ہے وہ depend کا رہا ہے تو اس لیے وہ distance جو ہے وہ وائی ایکسس پہ آتا ہے تو کر لیتے ہیں اس question کو سور یہ دیکھیں یہ question number three section b کا جو part a ہے یہ میں نے پلاٹ کی ہے distance time graph جب object جو ہے وہ rest پہ ہے دیکھیں یہ time ہے یہ distance ہے یہ origin ہے یہاں پہ یہ distance so time 2-0 suppose time 5 seconds گزرے 10 seconds 5 seconds یہ عربیٹ رہی ہے کچھ بھی لے سکتے ہیں 2-4-6 بھی لے سکتے ہیں تو یہاں پہ distance 10-20-30 میٹر میں شاہد ہوگا جب object rest پہ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی distance وہ نہیں کور کر رہا ہے ٹھیک ہے تو ایک سٹریڈ لائن سٹریڈ لائن یہ شو کر رہی ہے نا کہ time change ہو رہا ہے لیکن کوئی distance ہے وہ آپ کا بن نہیں کر رہے ٹھیک ہے اگر distance کور ہو رہا ہوتا تو پھر یہ گراف جو ہے constant نہ ہوتا صحیح ہو گیا تو یہ آگے گرا اور بھی ہے distance time graph object moving with constant speed ایک اوپجٹ جو constant speed کے ساتھ جو ہے move کر رہا ہے اس کے لئے براہ اب constant speed اب پتہ ایک سٹریڈ لائن آئے گی ہمیشہ یہ distance یہ time اسی طرح پاہن ڈس پانڈرہ بیسٹ ہے time ڈس پانڈرہ بیسٹ ہے تائم ہے اور ایک 5 سیکڈ میں 10 میٹر ڈسنس کور کر رہا ہے سپوس دس سیکڈ میں 20 میٹر پانڈرہ سیکڈ میں 30 میٹر اور بیسٹ سیکڈ میں 40 میٹر یہ آپ یہاں دو چار چھے آٹھ بھی لے سکتے ہیں یہاں چار آٹھ بارہ سوڑ کچھ بھی لے سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ آپ کی اوپر ہے تو یہ دیکھیں کانسٹر سپیڈ سار موک کا رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ پائیں سیکنڈ تک جتنا ہے اس نے دسٹنس کورڈ کی ہے اتنا ہی اگلے پائیں سیکنڈ میں دسٹنس کور کرنا ہے اتنا ہی اگلے پائیں سیکنڈ میں ڈسٹنس سپیڈ کر رہا ہے تو اس کا جو ڈسٹنس ٹائم گراف ہوگا وہ ایک سٹیڈ لائن ہوگی اور وہ اس طرح ہوگی ڈسٹنس ٹائم گراف آر اوپجک مووویم بھی ڈسٹنس ٹائم گراف جو ہے وہ پلاٹ کرنا ہے جب جو ایک ویریابل سپیڈ مطلب ٹائم کے ساتھ اس کی سپیڈ جو ہے وہ کانسٹنٹ نہیں رہا ہے چینج ہو رہی ہے پہل تو یہ تھا کہ جتنا ڈسٹنس اس نے اس ٹائم انٹرول میں کور کی ہے اب ایسا نہیں ہے اب آئیز کے یہاں پانچ سیکڈ میں اس نے کچھ ڈسٹنس کا آور کیا اس سے اگلی پانچ سیکڈ میں اس نے کچھ اور ڈسٹنس کوٹ کیا ensu zeigentji میں کچھ اور ڈسٹنس کا ہور تاریت جو سٹر سہجتھ55 ڈسٹنس کیounterر 2024 کے ساتھ کرنا ہے و ایک سپیڈ� اور جو اور جنت نشائل نہ ہو رہا ہے رہا تو یہ جو ہے وہ دسٹنس ٹائم گراف ہے جب سپیڈ ویریابل سپیڈ کے لیے مطلب جب سپیڈ جو ہے وہ چینج ہو رہی ہو ٹائم نشار ٹھیک ہے تو مطلب ہے کہ آپ ایکول انٹرول آگرام ٹائم میں ایکول ڈسٹنس جو ہے وہ خور نہیں کر رہے اور مطلب یہ کہ آپ ایکول انٹرول آگرام ٹائم میں ایکول ڈسٹنس کا آ رہا ہے تو یہ بیسکلی سٹیل لائن نہیں ہوگا کیونکہ آپ سپیڈ جو ہے وہ چینج ہو رہی ہر انٹرول میں تو یہ اس طرح کی گراف کی شیف آپ کے باس آجیں گے چلیں اب ہم کرتے ہیں کوئیسن نمبر فور کو ڈسکس اب باڈیا میس فائیف کے جیز موونگ ویڈ ویلاسٹی آف ٹین میٹر پر سیکنڈ پائنڈ فورس ریکوائیڈ ٹو سٹاپ اٹھو انٹی سیکنڈ ان ٹو سیکنڈ سوری ایک باڈی جس کا میس فائیف کے جی جو موو کر رہا ہے ویلاسٹی ٹین میٹر پر سیکنڈ کے ساتھ ہم نے فورس فائنڈ کرنی ہے جو لگا کہ ہم اسے روک سکیں دو سیکنڈ ٹائم دو سیکنڈ ٹائم میں ٹھیک ہے میں سن کو دیکھ لیتے ہیں سلوشن میں اس کا شیئر کرتا ہوں آپ کے ساتھ دیکھیں سب سے پہلے جو ڈیٹا آپ کے پاس گیون ہے وہ لکھ لیں میس کتنے اگر گرام ہوتا تو اسے آپ کیجی میں ہزار سے دیوائیڈ کر کے کتنی موو کر رہے ہیں ٹین میٹر پر سیکنڈ ہم نے فورس فائنڈ کرنی ہے اور جب دیکھیں یہاں پہ کوئیسٹن بتا رہا ہے کہ فائنڈ دو فورس ریکوائیڈ ٹو سٹاپ اس کا مطلب ہے سٹاپ کرنا ہے روکنا ہے جب روکیں گے تو موو کر رہی ہو تو اس کی مووو کر رہی ہو تو اور جب وہ رک جائے گی تو اس کی بلاستی زیرو ہو جائے گی اس کا مطلب ہے یہ جو بلاستی ہے یہ بھی آئی ہے مطلب میریشن بلاستی ہے اور جب یہ رک جائے گا جب سٹاپ ہو جائے گا تو وہ جو بلاستی ہوگی وہ بھی ایک ہوگی اور وہ زیرو ہوگی ٹائم ٹو سیکنڈ کی مانے اب دیکھیں ایک ریلیشن ہمیں پتا ہے کہ جو فورس ہوتی ہے وہ بیسیکلی ریٹ آف چینج مومنٹم جو ہے وہ ٹھیک ہے تو فورس کو میں لکھ دیا پی ایک مائنس پی ہے یہ وہ ہی بتا رہا ہے کہ مومنٹم میں جو چینج آ رہا ہے اور ٹی مطلب ٹائم کے حساب سے ٹھیک ہے تو فورس برابر ہے ریٹ آف چینج مومنٹم ایک ایک اکول ٹو پی ایک مائنس پی آئی وی ٹی اب پی کیا ہوتا ہے مومنٹم ہون پاس ہوتا ہے پروڈکٹ آف میس اینڈ ویلاستی تو کیونکہ یہ پی ایف ہے تو ایم وی ایف آگا ہے کیوں ہوتا ہے ایم وی اب کیونکہ ویلاستی ہی چینج ہو رہی ہے مائس تو کانسٹنٹ ہوتا ہے نا وہ تو دیکھیں اس لئے میس کے ساتھ جو ہے ایف آئی نہیں سائن ایمپورٹنٹ ہے یہاں پہ یہ بتا رہا ہے کہ جو ہم فورس لگا رہے ہیں اوبجیکٹیو پر وہ بیسیکلی اوپسیٹ ڈیریکشن میں لگا رہے ہیں تو یہ یہ شو کر رہے ہیں تو اس کو ہم نے کر لیا اب ہم چلتے ہیں نمبر نیکسٹ کوسٹن کی طرف جو کہہ پیسٹن نمبر پائی اس کوسٹن میں کہہ رہا ہے فرکشن ایزا نیسیسری ایول شیطان ہے کیوں اس کا انسر میں آپ کے ساتھ شیر کرتا ہوں انسر ہے جی فریکشن ایز نیسیسری ایول فریکشن جو ہے وہ نیسیسری ایول ہے بکاس کیوں کہ ایٹیز ڈیزائیرے بلڈیوٹو ایٹسو میری ڈیسیڈوانٹیجز it is not desirable کیونکہ اس کے بہت سے ایسے نقصانات ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ہم چاہتے ہیں کہ یہ نہ ہو لیکن at the same time it is necessary لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کی ضرورت بھی ہمیں پڑھتی ہے because without friction our lives will become miserable as we will not be able to write on the paper or walk on the ground ڈیٹی سیم تو یہ بسکلی یہ کہہ رہا ہے کہ friction you have وہ مطلب اس کے بہت سے نقصانات ہیں ہم چاہتے ہیں کہ یہ نہ ہو لیکن ساتھ دوسری طرف یہ ضروری بھی ہے کیوں کیونکہ اگر friction now تو ہم جو ہے زمین کے اوپر چل بھی نہ سکیں ہم اگر کسی paper کے اوپر کچھ لکھ رہے ہیں وہ بھی نہ لکھ سکیں تو اس لیے جو friction جو ہے وہ بہت ضروری ہے اس کے انکار جو ہے اس کے بنا بھی جو ہے وہ گزارہ نہیں ہے تو یہ basically اس کی میرے دو examples کہ we will not be able to write on paper and walk on the ground اس لیے جو ہے وہ ایک نیسیشری ایو ہے تو اس کی امپورتنس کو میں نے جسٹیفائی کر دیا ٹھیک ہے question number six ہے جی two children are sitting on the seesaw side that they cannot swing what is the net torque in this situation question number six اچھے اچھے یہ جو question ہے نا یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو question ہے نا basically یہ جو 2021 میں جو ہزام ہوئے نا ان میں اس کے syllabus میں یہ question جو exclude کر دیا گیا تھا کیونکہ شارٹ syllabus تھا کرونا کی وجہ سے school colleges بند رہے تھے تو ایک smart syllabus دو ہے وہ دیئے گیا تھا تو اس میں یہ question جو ہے وہ skip کر دیا گیا تھا اسی طرح یہ question number seven ہے یہ basically what is the relation between stability and position تو آپ نے کومنٹ بوکس میں لاجمین بتانے اگر آپ کو ان دونوں question solution جو ہے وہ چاہیے آگے جی ہم بات کرتے ہیں question number eight کی question number eight ہے how can you say that gravitational force is a field force gravitational force جو ہے وہ ایک field force ہوتی ہے لیکن کیسی ٹھیک ہے تو جو اس کا جواب ہے gravitational force exist all around the earth زمین کے ہر طرف جو ہے gravitational force جو ہے وہ موجود ہے while field force exist all around anybody including earth جبکہ جو field force ہوتی ہے exist all around anybody including earth اور جو field force ہے وہ بھی یہی ہوتی ہے ہے کہ وہ ہر چیز کے جو ہے گرد موجود ہے even earth بھی اس میں شامل ہوتی ہے لہٰذا ہم کہہ سکتے ہیں کہ gravitational force is a kind of field force بڑا آسان question تھا question number nine ہے what is chemical energy explain briefly یہ بھی question جو ہے وہ 2021 کے exam میں exclude کر دیا گیا تو اس کا بھی solution اگر آپ کو چاہیے تو آپ نے comment box میں لازمین مجھے بتانا ہے ٹھیک ہے تو question number nine بھی جو ہے وہ بالحال ہم ڈسکس نہیں کرتے question number 10 کو ڈسکس کر لیتے ہیں a girl carries a 10 kg bag upstairs to a height of 18 steps a 20 cm high calculate the amount amount of work she has done to carry the back value of g1 ہے okay جی سب سے پہلے جو ڈیٹر گیوان ہے وہ لیکھ لیں بیک کا میرے کتنے 10 kg height کتنی ہے آجا دیکھیں نا to a height of 18 steps اور ہر step کی پھر 20 cm height ہے تو بسٹے سوٹا کیتنی cover کر رہی ہے اس جو ہے جتنی steps ہیں multiply by ہر step کی جو height ہے وہ 20 cm ٹھیک ہے تو 18 into 20 یہ 360 cm آتا ہے اچھا جب بھی unit centimeter میں ہو تو meter میں لگنی ہے گراہ میں ہو تو kg میں لگنی ہے تو centimeter کو meter میں convert کرنا ہے تو 100 سے تقسیم کر لینا آپ نے تو 3.6 میں انٹر پاس آجا جائے گا amount of work آپ نے find کرنے ورک کا یہ فرمولا ہے کہ ورک ہوتا ہے product of force and distance f into s force ہمارے پاس ایم اے یا ایم جی کے برابر ہوتا ہے جیسے سے آ رہا ہے کیونکہ height کی فیکٹر جو ہے کہا رہا ہے تو فورس جو ہے ایم جی ہو گیا distance ایسے تو ایم آپ کے پاس پتہ ہے دس ہے given ہے جی بھی دس ہے ٹھیک ہے اور جو ایسے distance کتنا وہ یہاں سے ہم نے find کیا وہ 3.6 ہے تو آپ multiply کر لیں تو آپ کو اس ورک جو ہے 360 ورکی unit جاؤل ہوتی ہے تو ہمارے بعد 360 جاؤل ہو جائے گا آپ نے خیال رکھ رہے ہیں جب بھی آپ numerical solve کریں تو اس میں unit لازمی آپ نے لکھنی ہے ایک number صرف unit سے لکھنے کا ہوتا ہے ہر جگہ پہ جس طرح یہاں پہ یہاں پہ یہاں پہ انڈ پہ انڈ پہ تو لازمی لکھنی لکھنی ہے نہیں تو number کٹ جاتا ہے اوکے اب ہم بات کرتے ہیں question number 11 کی question number 11 ہے weight of a metal spoon in air is 0.4 in newton its weight in water is 0.42 newton find its density ٹھیک ہے ایک metal spoon ہے چمچ ہے جس کا weight air میں 0.4 in newton ہے اور water میں 0.4 newton ہے اس کی density find کرنی ہے اچھا 2 different weights given ہے تو جو weight ایک یہ جو air میں ہے اسے w1 کہہ لیتے ہیں اور جو water میں اسے w2 کہہ لیتے ہیں اور density water کی یہ question میں دینی چاہیے تھی لیکن اگر نہیں تو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ density جو water کی وہ thousand kilogram پر میٹر کیوں ہوتی ہے کیونکہ density میس بھائی والیم ہوتا ہے نا تو میس کی unit kg اور والیم کی میٹر کیوں تو جب اوپر جاتا ہے تو kg پر میٹر کیوں بن جاتا ہے ہم نے density find کرنی ہے سپون کی ٹھیک ہے تو دینسٹی کے یہ آپ نے فارمولیں use کر لینا ہے کہ سپون کی جو density ہوگی وہ اب برابر ہوگی w1 جو weight ہے سپون کا air میں multiply by جو density ہے water کی divided by یہ دونوں weights کا جو ڈیفرینٹ ہے مطلب air میں جو weight ہے سپون کا وہ اور جو water میں weight ہے وہ ٹھیک ہے تو ہم just values put کریں multiply کریں اور density آپ کے پاس kg پر میٹر کیوں بھی آ جائیں گے تو یہ آپ پاس metal کی سپون کی ڈینسٹی جو ہے وہ آگئی اور یہ 8000 kg پر میٹر کیوں بھا رہی ہے اچھا question number 12 ہے what is up thrust explain the principle of flotation up thrust کے جب کوئی بھی جب کوئی بھی object مکمل طور پہ یا آدھا liquid میں ڈوبا ہو liquid water بھی ہو سکتا ہے کچھ اور بھی تو net force acting on the object is called up thrust तो जो object के उपर net force लग रही होती है उसे हम अब thrust up liquid गह रहते हैं और इसके लिए formula जो use होता है होता है f equal V और ये PG ठीक है वी जो है ये basically volume है liquid का displaced by the object ये पी नहीं है ये density basically density of liquid V rho G है ठीक है और second part उसने पूछा principle of flotation पढ़ देता हूं this last state that when an object floats जब भी object float करता है it displaces a fluid having its weight equal to weight of the object according this principle the condition of the floating bodies can be given here principle कहता है कि जो भी floating bodies है उनके लिए ये जरूडी है अर्छेट कोई बी अब्जेक्ट तब रॉक्डेश्ट है और پر لگ رہی ہے اور اسی کیس میں جو ہے وہ مطلب تھوڑا سا ڈوبا ہوا بھی ہو سکتا ہے تو اب نوبر تھرٹین ہے وائیز وارٹر یوز ان کولنگ سسٹم آف آٹوموبائل وارٹر کو ہم کولنگ سسٹم آف آٹوموبائل میں کیوں تو اس کا انصر میں آپ کو ساشیئر کرتا ہوں کہ وارٹر کی جو ہیٹ کپیسٹی ہوتی ہے سپیسیفک ہیٹ کپیسٹی یہ کافی زیادہ ہوتی ہے اس وجہ سے ہم جو ہیں وارٹر کو کولنگ سسٹم کے طور پر یوز کرتے ہیں آٹوموبائل میں ٹھیک ہے اور آٹوموبائل میں ہمارے پاس کیا ہوتا ہے ہمارے پاس آٹوموبائل کا ٹمپیچر جو ہے وہ بہت زیادہ ہو جاتا ہے اور بہت زیادہ ٹمپیچر کی وجہ سے انجین جو ہے وہ ہمارے پاس خراب ہو سکتا ہے اگر اسے پول نہ کیا جائے تو دو چیزیں اس میں میں نے بتائی ایک تو یہ کہ جب آٹوموبائل میں انجین کی وجہ سے بہت زیادہ ہیٹ پڑیوز ہوتی ہے جس کی وجہ سے انجین کا ٹمپیچر بڑھتا ہے اور اگر اس ٹمپیچر ٹمپیچر کو کام نہ کیا جائے انجین کو کوئل نہ کیا جائے تو ہمارے پاس انجین جو ہے وہ خراب ہو سکتا ہے اس وجہ سے ہم جو ہے وہ آٹوموبائل میں کوڑنگ سسٹم میں ڈیوز کرتے ہیں کیونکہ اس کی سپیسیفی کیٹ جو ہے وہ बہت زیادہ ہوتی ہیں آدم وارٹ کرتا ہے یہ سرکولیٹ کرتا ہے انجین میں اور اس کا ٹمپیچر جو ہے وہ مینٹین کا لیتا ہے مارٹر اوبزار انوانٹیڈ تھرمال انرجی جو انوانٹیڈ تھرمال انرجی ہوتی ہے وہ اسے اوبزار کا لیتا ہے اور ریڈیٹر کے تھو جو ہے وہ ہیٹ جو ہے وہ ڈیسپیٹ کا لیتا ہے تو یہ بڑے امپورٹنٹ کوئسٹن تھا ہاو ڈاز بائی میٹالک سٹیپ وارک بائی میٹالک سٹیپ کیسے کام کرتی ہے ایک کوئسٹن بھی جو ہے وہ دوہزار اکیس کے سلیبس میں ایکسکلوڈ کیا گیا تھا تو آپ نے کومیٹ بوکس میں بتانے ہیں اگر آپ کو اس کا سلوشن بھی چاہیے اور سیمیلرلی ڈیسر سون گٹ ہار دورین دے ڈی اینڈ پور گٹ سون گٹ کول آفٹر سانسیٹ وائی اس کا بیسی کالی ترمال ایکسپینشن اور کنٹرکشن سے تعلق ہے لیکن یہ پانچ سے چیم پیشن میں نے سوال نہیں کی ہے کیونکہ یہ ٹوٹر ہنو کنی بانکس میں ایکسکلوڈ تھے لیکن اگر آپ کو ان کا سلوشن چاہیے تو آپ نے کومیٹ بوکس میں لازمین بتانے ہیں تو میں ان کے لیے آپ کے لیے ایک الگسی ویڈیو براہ دوں گا اور آپ کو ان کے پویسٹنز جو ہے وہ سوال پراہ دوں گا تو ہم جو ہے اب یہیں پہ اس ویڈیو کو اینڈ کر لیتے ہیں اس ویڈیو میں کیا کیا ہم نے فیزکس 2019 کا جو نائیت کلاس کا اینول پیپر تھا اس کو ہم نے جو ہے وہ اس کا سیکشن بھی جو ہے آج ہم نے ڈیٹیل میں ڈسکس کی ہے تو اس کا جو نیکسٹ پارٹ ہے سیکشن سی وہ میں نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا اور اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تیکلیے فلاہ پیج تب تیکلیے فلاہ پیج